دو ہزار بیس میں شنجن ویزا رولز سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے تفصیلات جانتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں مسٹر جے ٹریبل اینڈ ویزا گائیڈ کی طرف سے خوش آمدی دھاؤ آر یو آئی ہوکڑ یو آر پائیں اگر آپ شنجن کنٹری میں سے ایک بھی کنٹری کا ویزا حاصل کر لیں تو اسی ویزے کے اوپر آپ شنجن کے ٹونٹی سکس ممالک میں ٹریبل کر سکتے ہیں دو ہزار بیس میں شنجن سٹیٹ کی طرف سے کئی امبیسی نے اپنی رورز اور ریکوائرمنٹ چینج کی ہے کئیوں کی کافی سٹرک ہے ریکوائرمنٹس کئیوں کی نرم ہے لیکن کئیوں نے اپنی ریکوائرمنٹس سٹرکلی طور پر دی ہے اگر وہ ڈاکومنٹس آپ پراپر طور پر پروائیڈ کر دیں تو ویزا ملنے کے آپ کو کافی چانسز ہوتے ہیں کئیوں کو کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس سال کچھ امبیسی نے ویزے دینے ہیں اور چند امبیسی نے ویزا نہیں دینا تو بیس اون ریکوائرمنٹ اگر آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ویزا ملنا مشکل نہیں ہے جو ایسی آپ سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کر رہی ہے آپ وہ ڈاکومنٹس پروائیڈ کریں اور ویزا حاصل کریں تو اس کے سارے سب تفصیلات ہم آپ کو چل کے بتاتے ہیں تو ہم ٹوریزم سے سٹار کرتے ہیں آپ کسی بھی کائن ارشنگی کنٹری کے حوالے سے ٹوریزم پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا پرپس آف ویزا ایسا ٹوریسٹ ہے اٹلی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اٹلی کی سائٹ میں نے چوز کی ہے اس کے لئے آپ کو ٹکر ہوتل بوکنگ اور اکومنٹیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور آپ اپ ٹو نائنٹی ڈیز ٹریبل کر سکتے ہیں ویزا فیس میں آ جاتے ہیں ویزا فیس جو اس کی ایکسٹینڈ ہوگی ہے پہلے سکسٹی یورو ہوتی تھی اب اس کی ہوگی ہے ویزا فیس یہ ایٹی یورو ہو چکی ہے اور ان کے سبھی چارجز ہو ہیں وہ تھرٹی یورو ہوتے ہیں اپلیکشن جو چارجز آپ سے لی جاتے ہیں اس کے ساتھ ایٹی یورو تو ایٹی یورو یہ تیرہ ہزار ساتھ سو بیس تقریباً باتی ہے پاکستانی روپی میں اگر بارہ سال تک کے جو بچے ہیں اس کی چھہ ہزار آٹھ سو ارسٹھ پیس ہیں اور چھوٹے بچوں کی جو چھ سال سے کموں برکے ان کی فیز نہیں ہوتی تو یہ جو آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے یہ پاکستانی روپی میں کرنی ہوتی ہے اور اس کے رول اور ریگولیشن جو اپ ڈیٹ ہوئے ہیں وہ یکم مارچ دوہزار بیس سے اپ ڈیٹ ہوئے ہیں اور اس کی جو فیز ہے وہ آپ کو پی کرنی ہوگی پاکستانی روپی میں امیسی میں کچھ امیسی یورو رکوائٹ کرتی ہے وہ آپ کو یورو میں ہی پی کرنی ہوتی ہے ڈاکومنٹ رکوائٹ میں آ جاتے ہیں ڈاکومنٹ رکوائٹ میں کیا کیا ڈاکومنٹ سے وہ آپ ہم فردر اس میں بتاتے ہیں تو آپ نے اپنے اپنیکیشن فارم ڈول فیل کرنا ہے ڈو ریسنٹ پوٹوگراف آپ کے پاس ہونے چاہیے وائٹ بیکگرانڈ کے ساتھ اور اورڈنیری پاسپورٹ جو اٹلیس آپ کے پاس 3 مانس تک ویلوڈ ہونا چاہیے اور اس میں لازٹ ٹو پیجز ایمٹی ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کا ریزیڈنٹ نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ پہلے سے ریفیوز ہو کسی بھی کنٹری سے لازٹ ٹو یئرز میں اس کی پوپر ڈیٹیلز ہونے چاہیے یا اس کی کوپی ریفیوزر لیٹر ہونا چاہیے ساتھ میں وہ اٹیچ کرنا لازمی ہے وہ آپ ہائیڈ مت کیجئے کیونکہ ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوتی ہے اور کپی ہونے چاہیے فلائٹ بوکنگ کی اکومنٹیشن کی کنفرمیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کے نام سے پراپر مطلب کے ویریفائی ہونی چاہیے کیونکہ بزاہر سے بات ہے وہ شنجل سٹیٹ میں اس کی ویریفکیشن لیتے ہیں پراپر اور اوریجنل سائنس لیٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے اپلیکینٹ کمپنی سے یا امپلائر سے اور اگر آپ کے پاس سیلری سلیپ کوئی بھی آپ کے اپلائر سے ریلیٹیڈ ڈاکومنٹ سے اور بزنی سے ریلیٹیڈ ڈاکومنٹ سے وہ تمام آپ کے پاس ویلیڈ ہونے چاہیے سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آ جاتی ہے اوریجنل بینک سٹیٹمنٹ لارس سکس منٹ کی اس کے ساتھ آپ کا بینک لیٹر ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں مینٹنیس لیٹر اور لارس سیلری سلیپ ہونے چاہیے اور نیشنل ٹیٹس سرٹیفیکیٹ اینٹی اینٹ پریویس ٹو یئرز کی ٹیٹس ریٹنس آپ کے پاس ہونے چاہیے اور پیمٹ ویڈ ایپ بی آر اپلی ایپ بی آر یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ایپ بی آر سے لیٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اوریجنل اینڈ کوپی اور میڈیکل انشورنس کی ہونے چاہیے جو تھرٹی تھاؤزن یورو تن ہونے چاہیے اور جو ڈیٹیئر سے اس میں بتائی کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شینجن ٹیٹری کے اندر یہ ریکوائیٹ کی گئی ہے پہلے کہا گیا تھا کہ یہ نہیں ہوگی لیکن انہوں نے اس کو کینسل نہیں کیا تو فوٹوکاپی آف یور نیشنل ایڈی کارڈ کی ہونے چاہیے اوریجنل فوٹوکاپی فیملی ریجیشن سارٹیفیکیٹ اسے کہتے ہیں فارسی پھر اگر آپ اگر اپلیکنٹ انڈر ایٹین ہیں تو پیرنٹس کی طرف سے دونوں کی سینیسی کوپی اور سٹام پیپر کے اوپر ایک ڈکلیریشن لیٹر ہوتا ہے وہ ٹائپ ہوتا ہے وہ ساتھ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ جا رہے ہیں کسی کمپنی کی طرف سے تو کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک لیٹر ایشو ہوتا ہے یا کسی گروپ کے دھرو جا رہے ہیں یا ٹور کے ساتھ جا رہے ہو تو وہ سارے ڈکومیٹیشن آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو ویلیٹ ہونے چاہیے اس لحاظ سے آرائٹ تو یہ ڈیٹیلز تھی جو اٹلی کے ویزے کے والے سے ریکوائرمنٹ ہے جو میں نے آپ کو ساری سلسٹٹ میں بتائی ہے کہ کیا کیا ڈکومیٹ سے یہ آپ ویلیٹ چیک کر سکتے ہیں ان کی سائٹ کے اوپر جا کے جو آپ کو بتائے گئی ہے آرائٹ اب ہم بات کرتے ہیں فردر طور پر فوٹو سپیسیفکیشن کے حوالے سے ہمیں فوٹو کس طرح کی چاہیے جو ڈیٹیلز یہاں پر بتائی گئی ہے آپ کے پاس فوٹو اس طرح کی ہی ہونی چاہیے مطلب کہ آپ کے پاس 30x40 مطلب 35x45 یا 35x40 سائز میں آپ کے پاس ایم ایم میں فوٹو ہونی چاہیے اور اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈاؤن میں تو یہ ڈیٹیلز ساری بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کی جو فوٹوز ہیں وہ پرانی نہیں ہونی چاہیے سکس منت اور بھی ہوا تو وہ چل سکتی ہے اور اس کی فیس لوگ سارا کوئی ڈیٹیلز یہاں پر ساری بتائی گئی ہے آپ جب ہی سائٹ پہ جائیں گے تو جا کے پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ انہوں نے دی ہے جو گھڑ کے سائن ہے یہ پروپر فوٹو ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ ایسے لائٹ بیک گراؤن کے ساتھ ہونی چاہیے یہ آن ڈا ٹاپ پہ جو کراس ہے یہ فوٹوز صحیح نہیں ہیں اب آیاتے ہیں پروسیسنگ ٹائم میں اس کا بیسیکل پروسیسنگ ٹائم اب پہلے تو پندرہ دن کا ہوتا تھا اب انہوں نے ایکسٹینڈ کر دے ہمارا پروسیسنگ ٹائم 30 ڈیز کا ہے تو آپ کو جب بھی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوگی آپ کو 30 سے اباف ٹائم لے کے سبمٹ کرنی ہوگی اس میں آپ اگر آپ 6 منت بعد بھی ٹرائیول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ایسا کچھ ایشو نہیں ہے اور آجاتے ہیں شینجن ویزا اپلیکیشن فارم کا اس کا اپلیکیشن فارم بیسیکلی ابھی بھی مینویل ہی ہے کچھ شینجن کنٹریز نے اپلیکیشن فارم اونلائن کر دی ہیں کئی ویب سائٹ ہیں جس پہ اونلائن فل اپ ہوتا ہے فارم تو فیلحال اٹلی نے ابھی شینجن جو کے حوالے سے اپنا فارم ویسے مینویل ہی رکھا ہے آپ اس کو مینویل طور پہ فل اپ ہی کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر پہ بھی آپ فل کر سکتے ہیں تو کئی یورپ کنٹری کے جو ویزا فارم ہیں وہ آنلائن فل اپ ہوتے ہیں اور کچھ مینویل ہی فل اپ ہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو رول چینج ہوئے ہیں وہ دوہزار بیس میں فیپ میں چینج ہوئے تھے اور مارس سے سٹارٹ کیے گئے تھے جو آپ کو بتائے گئے ہیں اور بتائے بھی گیا تھا کہ اس دفعہ ٹریبل انشورنس ہے وہ ختم کر دی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا یہ ٹریبل انشورنس جو ہے 2015 سے انہوں نے اپ ڈیٹ کی تھی یہاں پر تو جو کمپنی اس کے اپر لسٹڈ کی گئی ہے یہ کمپنی آپ اس کی انشورنس بائک کر سکتے ہیں یہ بیسکلی اگر آپ سات دن کے لیے ٹریبل کر رہے ہیں تو یہ پندرہ سو تک کی آتی ہے اس سے بھی کسلی کچھ ہے جیسے آدم جی یہ کافی کسلی ہوتی ہے انشورنس اس کی زیادہ بائیس سو تک کی آپ کو مل جاتی پچیس سو تک کی اس کی اور یہ آپ کی کوریج کرتی ہے یہ ٹھرٹی تھاؤزن یورو تک جو اس پر بتائے گئے تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام انفرمیشن دینے کا مقصد جو اس دفعہ کے متعلق چینج گئی خاص نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر چھ مینے بعد ٹریبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ پندرہ دن بعد آپ کو ٹریبل کرنا یہ مہینے بعد ٹریبل کرنا آپ سے پہلے اپلائی کریں نہیں آپ کے پاس کم از کم ٹائم ہونا چاہیے تھرٹی ڈیز کا کہ آپ ٹھرٹی ڈیز تک وہ اپنی اپلیکشن پروسس میں لیں گے تو اس سے پہلے ہی آپ کو شوش کیجئے کہ اپلائی کیجئے اور فردر بھی آپ کے بعد ٹائم ہے کہ اپلائی کر سکتے ہیں پہلے آپ پر طور پر تیاری کر لیجئے اور اپلائی کیجئے تو اس سے اچھا آپ کو چانس مل سکتا ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ہینڈنگ میں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے ملتے ہیں فردر ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی